بات اب گیانواپی کیس کی کرتے ہیں گیانواپی کیس میں آج مسلم پکش کو ہائی کورٹ سے بڑا جھٹکہ لگا ہے علاوہ آدھ ہائی کورٹ کی طرف سے انہیں اگلی سنوائے تک ویاس تہکانے میں پوجہ جاری رہنے کی اجازت دے دی ہے اسی معاملے میں اگلی سنوائے چھہ فروری کو ہو گئی ادھر مسلم پکش نے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے جہاں ایک اور مسلم پکش کا دعویٰ ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلے خلاف سپریم کورٹ جائے گا تو دوسری طرف سادوی نیرنجن جوتی کا کہنا ہے کہ پوجہ تو وہاں پہلے بھی ہوتی تھی جس تیدی کے ساتھ یہ مسائل اٹھے ہیں ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی ذمہ داری جن کورٹوں کے اوپر ہے وہاں ایسی لچک اور ڈھیل پیدا ہوئی ہے کہ جو لوگ عبادتگاہوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام چاہتے تھے ان کو سہولت اور آسان ہی مل رہی ہے سبوت کے آدھار پر انہوں نے فیصلہ سنایا ہے یہ دی دیش میں رہتے ہیں انہیں ایلے کو مانتے ہیں تو پھر اس کو ماننا چاہیے پوجہ تو پہلے بھی چل رہی تھی کوٹنے تھوڑی روک لگائی تھی ایک راجنہیتک سرکار نے لگایا تھا جو ایک راجنہیتک انگل سے دیکھ کر کے لگایا تھا اس کو مانی انہیں ایلے نے آدیش دیا پوجہ کے لیے